دور پاکستان پر 16 جنوری دور پاکستان پر 16 جنوری اور عوام کو ریلیو دینے کا سرکاری اعلان آج ہوگا وفاقی حکومت نے مہنگائی پر خواب اپانے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا سہارہ لے لیا وزیراعظم کی جانب سے پنرہ آرم روپے کے پیکش کے اعلان یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سستہ راشن فروغ ہوگا زلوں کی سطح پر ٹیمٹیں مونیٹر ہوں گی زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن بھی متوقع ماضی میں یوٹیلیٹی سٹورز کی کارکردگی مایوس کن رہی راشن کے نام پر صرف چینی اور گھی پر ریلیف ملا کراچی میں اکثر یوٹیلیٹی سٹورز خالی ہی رہے شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر پندرہ آرم کے پیکش پر سوال اٹھا دیئے پاکستان میں اب چینی کی قیمت کو وزارت سنت و پیدوار خود مونیٹر کرے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ساڑھے تین لاکھ تن چینی درامت کرنے کی سمری بھی مسترد کر دی وزیراعظم جانتے ہیں آٹا برحان کس وجہ سے ہوا مریم مرنزیب نے آٹا اور چینی چور مافیا کی سرپرستی کا الزام لگا دیا امران خان پر پرچا کٹنا چاہیے پیپلز پارٹی کے مولا بخشانڈیوں نے بھی وزیراعظم کو سزا کا حق دار قرار دے دیا نئے پاکستان کی تبدیلی سرکار میں مہنگائی سو فیصد بڑھی بیس کروڑ عوام کو صرف پندرہ عرب کا پیکٹ مزاق سے کم نہیں جامات اسلامی کے رہنمہ سراج الحق برس پڑے سبسٹی کا اعلان مزاق کے سوا کچھ نہیں یہاں مرہم وہاں زخم قوم حقہ بکہ ایک دو نہیں مسلسل چھٹی بار بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ مزید اٹھانویں فیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرا سیٹ پی پی کی درخواست پر آج غور کرے گی اضافہ ہو گیا تو شہریوں سے دس عرب روپے وصول ہوں گے قدر پاکستان نے اپنی ہی حکومت کو از خود مشورہ دے دیا صدر مملکت کہتے ہیں مافیا تو ساری حکومتوں میں ہوتے ہیں حکومت کون سے نمٹے کے لیے حمد کرنا ہوگی صدر پاکستان نے گزشتہ دو سالوں میں بائیس لاکھ افراد کے بیروزگار ہونے کو تشویش ناگ بھی کہا میاں نواز شریف کا آپریشن ممکنہ طور پر تیرہ فروری کو ہو سکتا ہے ذاتی معالج کے مطابق تیرہ فروری کا دن مختص ہے اس سے پہلے سابق وزیراعظم نے دو بار دل کا آپریشن ملتوی کر آیا تھا لاول بٹو نے سن میں امن اومان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار وفاق کو قرار دیا آئی جی کی تبدیلی پر اسلام آباد جان بوجھ کر غلط طریقہ کار استعمال کر رہا ہے امید ہے معاملہ اسی افتحال ہو جائے گا سن پولس کے عالی افسر ایک دوسرے کے خلاف ہو گیا آئی جی سن کی رپورٹ کے خلاف ایس ایس پی سی ٹی ڈی غلام سرور عبرو عدالت چلے گئے جائیں گے کلیم امام کے الزامات سے دکھ ہوا کراچی میں کھانا کھانے کے لیے آنے والے شہری سے بدماشی مہنگی پڑ گئی تحریک انصاف کی یو سی چینمن اور اس کے ساتھیوں کے اسلحے کے زور پر بدماشی کی ویڈیو وائرل سرکاری مدیت میں پرچہ کٹ گیا لاہور پولس ریپسٹ کے بعد بھتہ مافیا کے سامنے بھی بے بس شاد باغ میں بھتہ نہ دینے پر ملزمان کی اندھا دن فائرنگ نوجوان بال بال بچ گیا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آگئی وزیر اعظم اکران خان پرانے دوستوں کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے رمیز راجہ ڈینی موریسن اور ریچرڈ بینجمن سے پرکٹ سے متعلق امور پر تبار نے خیال کیا انڈیا نارمی پھر جذباتی ہو گئی کنٹرول لائن پر آٹ آف کنٹرول فوج نے جندروٹ اور نکیال کی شہری آبادی پر دوکھانے سے فائرنگ کی کم از کم دس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع جوابی کاروائی میں ایک ہندوستانی فوجی حلاق میجر سمیت تین جوان زخمی پاکستان کا ایک بار پر سیز فائر معایدے کی خلاف ورزی پر احتجاج بھارتی ناظرم ملک کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ دیا گیا ڈی جی ساؤت ایشیا نے بھی ہندوستان سے دوزار تین کی جنگ مددی معایدے کی پازداری کا مطالبہ کر دیا کراچی میں شہری کو تیسری شادی کرنی مہنگی پڑ گئی آصف نامی شہری کی پہلی بیوی اور اہل خانہ نے ولی میں پہنچ کر دلہے کی درگت بنا ڈالی پہلی اہلیہ کے مطابق آصف نے پہلے سے دو شادیاں کی ہوئی ہیں آصف نے اور اس کے اہل خانہ نے ہم سے جھوٹ بولا مجھ پر تشدد کرنے والوں کے خلاف میں نے مقدمہ درچ کر آیا ہے میں اپنی پہلی بیوی سے حال ہی میں علیہدگی کر چکا ہوں تشدد کا شکار بننے والے دلہے آصف کا موقف کہا یہ میری دوسری شادی تھی جو کہ قانونی طور پر کر رہا تھا پیارہ طوفان نے بطانی سمیت یورپ بھر میں تباہی مچا دی خبر ایجنسی کے مطابق مختلف حادثات میں سات افراد ہلاک ہو گئے دیز ہواوں کے بعد سیلاب سے گھروں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ٹرانسپورٹ اور پروازوں کا نظام بھی بری طرح متاثر مولک وائرس کی جان لیوہ وار جاری چین میں کورونا وائرس سے مزید ایک سو تین افراد ہلاک تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ صوبے ہوئے میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد بھی پیالیس ہزار تک پہنچ گئی وائرس کی وبا کا تدارک کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم بھی چین پہنچ گئی ناجائز ریاست کی سہونی فوج کے تیاروں اور توقع خانوں کا رخ پھر غزہ کی جانب ہماس کے ٹکانوں پر بمباری کے باوجود اسلامی ممال خاموش فلسطین پھر جلنے لگا جام اتحادی افواج اور عالمی دہشتگر تنظیم دائش کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع معروف عالم دین تاریخ جمیل نے ایک اور شو بس ستارے کی زندگی بدل دی ادکار حمزہ علی ابباسی کی بات پاکستانی ڈراما ادکار فلوس خان نے بھی شو بسر انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر لی